مرزا اقبال بیگ وہ بجائے اس کے کہ الیکشن کرائے سنا ہے کہ الیکشن کرائے واتس ایپ پر اور کس طرح کے الیکشن کرائے اس پر بھی بات کریں گے لیکن کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے جو نورملائیزیشن کمیٹی کے چیرمن ہے حارون ملک صاحب ان کو فیفا سے ہزاروں ڈالرز مہانہ تنخواہ مل لی ہے اور وہ جب سے آئے ہیں الیکشن کرانے کے بہانے وہ چاہتے ہیں کہ اس نشست پر زیادہ سے زیادہ عرصے تک بیٹھے رہے اب تو پاکستان سپورٹ ووٹ کے ڈی جی بھی بدل گئ اتاولہ قاسمی صاحب کے صاحبزادہ یاسر پیرزادہ جو ہے وہ پاکستان سپورٹ ووٹ کے ڈیریکٹر جنرل بن گئے ہیں اب پاکستان فوٹبال کس نیج پر جا رہی ہے اور بینو صوبائی رابطے کے وفاقی وزیر رانہ سناؤلہ صاحب آ گئے ہیں پہلے احسن اقبال صاحب کو اضافی چارج دیا گیا تھا اور رانہ سناؤلہ صاحب تو وہاں چلے گئے پیرس اولمپکس میں اور لیکن پاکستان میں کھیلوں کی صورتحال کیوں اتنی دگرگو ہیں ک پاکستان میں سب کی توجہ تو کرکٹ پر مرکوز رہتی ہے کرکٹ کی کارکردگی بھی سب کے سامنے لیکن ہاکی ٹیم جس نے ملائشیا میں ازلان شاہ کپ کے فائنل میں کالیفائی کیا خوشی کے شادیانے بجائے گئے وزیر آزم نے ان کو چیکس دیے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جب پولنگ گئے فور نیشن ٹورنمنٹ میں تو کیا ہوا بہت ساری چیزیں آخر کھیلوں پر کون توجہ دے گا اور خاص طور پر فوٹبال جو پاکستان میں غریبوں کا کھیل کہلاتا ہے اب تو پاکستان کی جو دو سو ایک ممالک میں ایک سو پچانوے نمبر پر رینکنگ آ گئی ہے پاکستان کی تو کون ہے اس کا ذمہ دار پاکستان فوٹبال کس نیج پر جا رہی ہے اور جو ویمن فوٹبال چیمپنشپ ہو رہی ہے کیا کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے چیمپنشپ کرائی جا رہی ہے جس طرح کہ یک طرفہ مقابلے ہو رہے ہیں چار ٹیموں کو تو انہوں نے لیا ہی نہیں انہوں نے کہا جی کلپ کی چیمپنشپ ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے اور بہت سٹوڈیو میں موجود ہے پاکستان فوٹبال سے تعلق رکھنے والے تجربہ کار ناصر اسمائل جو کہ پاکستانی فوٹبال ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ بھی رہ چکے اور کوچنگ کے حوالے سے ناصر اسمائل ایک اپنا مقام رکھتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ فوٹبال کے فروغ کے لیے ٹورنمنٹ بھی کراتے ہیں نیا نازم آباد میں یہ رمضان مبارک میں جو ٹورنمنٹ کراتے ہیں اس میں بڑی تعداد لوگوں کی دیکھنے آتی ہے اور اس کا سٹینڈرڈ بھی بڑا اچھا ہوتا ناصر اسمائل سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ امید وسیم کو جو ڈان کے سپورٹس ایڈیٹر ان کو آن لائن لیا جائے کچھ خواتین فوٹبالرز فردانہ کو بھی ہم آن لائن لیں گے اور بہت ساری چیزیں آج ہم آج کے شو میں فوٹبال سے ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو ناصر اسمائل سے گفتوگے سلسلے کا آغاز کریں گے جی پیکج آپ نے ملاحظہ کیا اور گفتوگے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں ناصر اسمائل سے ناصر یہ کیا ڈراما ہو رہا ہے کراچی میں جو ویمن فوٹبال چیمپنشپ ہو رہی ہے چار ٹیمیں وابڈا ایچی سی آرمی اور اس کے علاوہ ماشا یونائٹڈ ان چار ٹیموں کو انہوں نے رکھا نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ کلب یہ کلب میں نہیں ہے ریجسٹر آپ زیادہ بہتر بتائیں گے اور پھر جو حال ہو رہا ہے چالیس چالیس گول ہو رہے ہیں یہ کس ٹائپ کی چیمپنشپ ہو ملے رحمانہ سب سے پہلے تھانکیو ویرمچ مجھے اکبال بھائی آپ ٹائم ٹو ٹائم بڑا کمپریہنسیو پروگرام کرتے ہیں اور بڑی ڈیٹیل میں کرتے ہیں اور بات کرنے کا بھی مزہ آتا ہے جہاں پہ تفصیل سے بات کرنے کا موقع ملے وہاں پہ اپنا موقع جان کرنے میں جارہا آسانی ہو جاتی ہے دیکھنگے یہ چیمپنشپ کرائی یار یہ سیدھی فارورڈ یہ بات میری آپ نوٹ ڈاؤن کر لی جائے گا اگر یہ چیمپنشپ ک جو وینر ٹیم ہوگی وہ ہوگی کراچی سٹی ایف سی جس کے روحے روا عدیل رسکی ہیں جن کو آؤٹ رائٹ انہوں نے پاکستان ٹیم کا تمام وائلیشن ویمنز کی ہونے کے بعد ان کو کوچ بنایا اب یہ ایک لابی ہے اب یہ ایلیٹ کلاس جو ہے نا وہ فوٹبال کو رن کرنے کی لیے اوپر ڈومینیٹ کر رہی ہے اور اس کی سرپستی کر رہے ہیں حارون ملک جہاں آپ نے ہماری چاروں ٹیموں بھی بات کی پاکستان آرمی دو سے تین ٹیم ٹائم کی چیمپئن ہے وابدہ دو سے تین ٹائم چیمپئن ہے اس کے علاوہ جو ماشہ یونائٹڈ جس نے ایک امپیکٹ ڈالا پروفیشنلزم کا پاکستان میں نیپال سے چار پلئر بلا کے ہم نے اس پہ بہت ہائی انویسمنٹ کر کے پاکستان کے ایسا پروفیشنل ٹریک دیا تھا ہے جس پہ پاکستان چلتا تو پاکستان کا ویمن سٹینڈر آنکے جا کے اور اچھو جاتا لیکن پی ایف ایف کی نورمالیزیشن کمیٹی کہتی کہ یہ ادارے ہیں یہ کلپ نہیں ہیں اس لئے ہم نے ان کو شاملے گیا میں ثابت کر دوں گا یہ تمام جگہوں پہ یہ پروف کریں میں آپ کو ابھی چاہے تو ابھی دے دوں کہ ہم نے جو کلپ ٹرانسفر لیا تھا جو ویمنز کا ٹرانسفر ہم نے پلئر کے لیا تھا وہ آرمی کی جو کلپ ہے وہاں کی وہاں کے بھی عام پلیس فورس فوٹبال کلپ نیپال یہ باقادہ ایف سی میں ریجسٹرڈ ہے اس نام سے ہم نے اسے باقادہ ماشا یونیٹیٹس میں ٹرانسفر لیا تھا لیکن باقی تین کا کیا تھا تینوں کے سٹیٹس بھی کلپ کے ہیں آپ ابھی چلے جائیں گوگل کھولیں ویکی پیڈیا پھولیں وہاں پہ پاکستان آرمی فوٹبال کلپ پاکستان وابڈا فوٹبال کلپ اور ایچی سی ایک ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے اب یہ کیا کرتے ہیں یہ کاؤنٹ کرتے ہیں مینز اور ویمنز کو مینز کے اندر بھی تمام ڈپارٹمنٹوں نے اپنی پی ایف کنیکٹ پرگرام کے اوپر اس کو کلپ ایفیلیشن کرائی ہوئی ہے اور ایک پلیئر ایک مخت میں ریجسٹرڈ ہو سکتا ہے جو ان کا نیا پرگرامرز کو تورو دو جگہ سے نہیں ریجسٹرڈ ہو سکتا تو جب پاکستان آرمی کی وابڈا کی اور ایچی سی کی پلیئر جب ریجسٹرڈ ہے وہاں پہ ان کے پاس ایمپلائیڈ ہے تو پھر کیوں نہیں اسے کھلا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو بھی ٹیم ان کے سامنے کھیل رہی ہے اگر وہ پروٹیس کرے اور وہ پروف مانگے پاکستان آرمی پاکستان محبتہ پاکستان ایچی سی سے تو وہ پروف ملے گا اور یہ چیمپنشپ سٹاپ ہوگی اچھا یہ تو پھر دیکھیں کتنے گول ہو رہے ہیں کوئی سٹینڈرڈ ہے چوالیس گول جانگے میموریل فوٹبال کلب کو کیے ہیں کہ وہ بھی کراچی سٹی اکسی نے تو وہ عدیل رسکی کی ٹیم ہے جو جی جی عدیل رسکی اوپر بیٹھے اس چوالیس گولوں کی مووی بنا رہے تھے اچھا میں تھوڑا سوچنا ہے جی جب میں گراؤنڈ میں گیا ہوں میچ دیکھنے کے لیے تو میں وہاں پہ جب جھکا ہوں تو میں نے میچ کمیشنر سے کہا جاوید بنگش وہاں پہ میچ کمیشنر سے چوالیس گول تو میری طرف سے لکھ لے اس سے اوپر ہی ہو سکتا ہے مجھے میچ پہ فون کر کے کہا ناصر بھائی فورٹی فور ہوئے ہیں یعنی دو منٹ پر گول کے حساب سے انہوں نے گول کی ہے یہ کیوں کرا ہی جارہی ہے چیمپنشپ کیا پیسے بہت ہیں ان کے پاس نورملائزیشن کمیٹی کا اور فیفا کو دکھانے کے لیے پیسے ان کے پاس ہیں ان کی اپنی جو اسی لوگ جو ان کے امپلائیڈ ہیں فیملی میمبرز ہیں جن کو لیپ ٹاپ دی جانے سوشل میڈیا پر اگر کچھ کرو تو وہ فوراں جواب دینا شروع کر دیتے ہیں جواب دینا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ان لوگوں کیلئے پیسے ہیں دیکھیں ابھی ویمنز کے اندر پچھلے پیسے نہیں ملے ہماری چیمپنشپ 2021 ہمارے پاس چیک ہے اور ہم اس چیک کو لے کے ان کے اوپر ہم کیس کرنے جا رہے ہیں اس چیک کو لے کے جو ماشین ایڈیٹ کا ساڑھے پانچ سے سات لاکھ روپے کا چیک انہوں نے دیا تھا وہ ہم ڈال کے ڈراؤ کر کے باؤنس کروا کے پھر ہم ان کو لے کے جائیں گے کو لے کے اندر لیکن یہ بتائیں کہ آرمی نے تو احتجاج کچھ کیا آرمی کی تو کپتان ملائکہ نے فوٹبال سے ریٹائرمنٹ کا ہی اعلان کر دیا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن پلیئروں نے وابڈا سے کھیلا وابڈا کی ٹیم کے ساتھ وہ ان کا بریڈ اینڈ بٹر چلتا رہا وہ پچھلے دپارٹمنٹ بند ہونے کے باوجود بھی وابڈا نے ان لڑکیوں کو ایمپلائیمنٹ سے نہیں نکالا آرمی نے نہیں نکالا ایچی سی نے ان کی اسکولرشپ ختم نہیں کی لیکن ایچی سی کا تو جعوید میمن وہ تو گھوم رہے ہوتے ہیں وہ تو ان پہ تو مبینہ طور پر الزام ہے جو شرزہ خوجہ جو تھی جب انہوں نے پرائیم مینسٹر کا کھرایا تھا تو اس میں لاکھوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں جعوید میمن وہی موجود ہیں رانہ مرشود کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ ایچی سی کے لوگوں کو اس بات کی جانب توجہ دینی چاہیے کہ نوجوانوں کے لیے فوٹبال کے لیے آواز بلند کریں کہ نہیں کر سکتے ایچی سی کی میں وہی بات کروں کہ ایچی سی وابڈا آرمی کی جو پلیئرز تھی جیسے ایچی چی 100% سے اوپر سکولرشپ دیتی ہے ادھر پگز بھی دیتی ہے ان کو باقی فیسلیٹیز دیتی ہیں یہاں ان لڑکیوں کو اپنے دپارٹمنٹ کے ساتھ اسٹینڈ کرنا چاہیے تھا جو پچھلے ان کو دس سال سے ان کا بریڈ اینڈ بٹر چلا رہے ہیں تو دپارٹمنٹ کا تو ہیڈ خود ٹریک سوٹ پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ تو خود چکر میں ہوتا ہے جعوید میمن میں تو جانتا ہوں نہ انہیں سب جعوید میمن صاحب جو ہے وہ میں ان کو پرسنلی اچھی طریقے سے جانتا ہوں اب وہ جو ان کے ادارے کے ابھی لوگ بتا رہے ہیں ان کے خلاف انکوائری شروع ہونے والی یہ بھی بتا دوں آپ سر انکوائری ہیں تو چلتی رہتی اس پاکستان میں تو ملہب جو آدمی بیمان ہے اس کو رہنے دیں پھر انکوائری ہوتی ہے سر میں بے کہ آپ کی انویسٹیگیشن زیادہ ہوگی میری اس ماملے میں انویسٹیگیشن نہیں ہے لیکھ میں آپ کے تعلقات اچھے جاوید نہیں تعلقات کی بات نہیں ہے بات یہ کہ میرا تعلق ہوتا ہے صرف سپورٹس ویلیڈیز جہاں فیڈریشن کے معاملات ہیں ان کو میں بڑے بغور جازہ لے رہا ہوتا ہوں اب یہاں پہ کیا ہو رہے گا کہ یہاں پہ جو لڑکیاں وابڈا آرمی کی تھی ان لڑکیوں نے تین چار لڑکیوں نے بغیر بتایا ویڈاوٹ پرمیشن کھیل لیا آرمی کی بھی کھیل لیا وابڈا کے بھی کھیلے اب وہاں ان لڑکیوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یا جہاں ادارہ آپ کو اچھنے سالوں سے پال رہا ہے تو کس کلب سے کھیلی ہیں وہ وہ کراچی سٹی ایپ سی تو یعنی عدیل رسکی نے عدیل رسکی نے اور اب جو ملائکہ نے ریٹائرمنٹ کی وہ سمنڈروف کر کے یا کوئی کلب ہے اس کی طرف سے کھیل رہی ہیں گی اب یہاں سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ ہمارے ادارے کو آپ اس کے اندر انکلوٹ کریں اور ہم اپنے ادارے سے کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ بیٹاری کیا کریں گی اکیلے ادارے والے کو تو لینا چاہیے سر ابھی آپ دیکھیں گا ایک سرپرائز آپ کو ملے گا فائنل راؤنڈ میں اچھا وابڈا آرمی خاموش نہیں بیٹھے ہوئے میں نے تو ہون ایر یہ بات کی تھی کہ انہوں نے یہ پاکستان آرمی کو صرف نکال کے بتائیں اس کے گروانسز آگے کیا ہوں گے ان کو نظر آجائے گا فائنل راؤنڈ میں ابھی وہ کچھ نہیں کر رہے ابھی آپ یہ دیکھیں گا آگے کہ لیکن پاکستان میں فوٹبال کو فروغ دینے کے لیے آرمی بڑا وائٹل رول پلے کر رہی ہے وابڈا بڑا وائٹل رول پلے کر رہی ہے پھر ماشا یونائٹڈ کا رول بڑا ضب دست ہے تو آخر یہ سب خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے بکاوز آف فیفا اچھا تو فیفا کا صدر تو مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے آتا ہے سر وہ ٹائکونز کے پاس ہی جائیں گے نا بات یہ ہے بات یہ کہ ٹائکونز کے پاس جائیں گے وہاں پہ وہ گھومیں گے پھریں گے اگر اس وقت پاکستان میں جو فوٹبال کی سیچویشن پچھلے دوہزار انیس اٹھارہ سے ہے تو اس کی ذمہ دار فیفا ہے دو سو فیصد فیفا نہیں چاہتی کہ پاکستان تو حاروز بلک نے فیفا کو گھیرا ہوا ہے بلکل دو سو فیصد گیرا ہوا ہے امید وسیمہ بھی آئیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جی انہوں نے اتنی بڑی سٹوری کی اور اس سٹوری کے بعد کوئی نوٹس نہیں لیا گیا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سیپ بلاٹر سیک ہوا تھا مائٹل پلاتینی سیک ہوئے تھے تو وہ کرپشن میں ہوئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ آنے والے وقتوں میں کہ جب پاکستان کا مسئلہ ہوگا تو یہ حارون ملک صاحب بھی بگ کرپشن کے اندر جائیں گے اور ان کی بھی گریفت ہوگی تو یہاں تو گورنمنٹ آف پاکستان میں بڑا کوئیسچن ہے یہ تو سابق میں فاقی وزیر احسان مزاری کے ساتھ بیٹھ کے پریس کونفرنس کر رہے تھے کہ الیکشن ہو جائیں گے ہر جگہ حارون ملک صاحب پر نئے جو وزیر بین السبائی رابطہ ہے ان کے پاس پہنچ گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ہماری اسیمبلی میں بھی ایلیٹ کلاس ہے ایسا نہیں کہ سارے گراس روٹ کے لوگ ہیں انہوں نے اس ایلیٹ کلاس کو بھی گیرا لیا حارون ملک کے اندر ایک کالٹی ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھ گئے کہ کون جو ہے یہ تو رگبی کے پلیٹ تھے نا رگبی کے پلیٹ تھے اور اسٹاپ بھی انہوں نے جب نے دوسیا رکھے ہیں وہ بھی رگبی کے ہی ہے وہاں پہ اسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیپ ٹاپ لے کے پیسے نیرے ڈالرز میں لے رہے ہیں وہ یہ تو پاکستان روپیز میں لے رہے ہیں لیکن ان کی تنخواہیں ڈالرز میں ہی آتی ہیں گی اور یہاں پہ دیکھیں کہ ایونٹ کوئی نہیں ہے ایونٹ سارے سائلنٹ موڈ پہ فٹبال تباہی کی طرف ہے اور ان کی پگز جائے وہ ہائی ہیں اس پر ہم مزید بات کریں گے ناصر اسمائل ہمارے ساتھ موجود ہے فٹبال کا جانا پہچانا نام اور یہ اس بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اس پر ہم مزید بات کریں گے ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد جلدی ناصر اسمائل کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوئن کریں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپرس سپورٹس پیج اور آج ہم بات کر رہے ہیں فٹبال کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فٹبال کے کالیفائیڈ کوچ ناصر اسمائل جو بتا رہے ہیں کہ پاکستان فٹبال کی حالت اظہار ایسی ہے کہ حارون ملک صاحب نے فیفا کو بھی قابو کر لیا ہے آخر کب اس کھیل سے سیاست کا خاتمہ ہوگا آخر کب اس کھیل سے سفارشی اناصر کا خاتمہ ہوگا نورملائزیشن کمیٹی ہے پاکستان فٹبال فرڈیشن ہے نہیں نورملائزیشن کمیٹی چلا رہی ہے پاکستان فٹبال کو ناصر بہت سارے لوگوں نے شور مچایا اعتجاج کیا آپ لوگوں نے بھی کہا تھا کہ عید کے بعد وہ اعتجاج کریں گے ہم نے محمد عیسیٰ کو بھی لیا دیگر لوگوں کو لیا ہر آدمی آواز بلند کر رہا تھا عبدالعزیز بھی آیا شامیر بھی آیا لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے کیا ہوا کیا پھر نہیں بات یہ کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے یہ وقت تو آتا ہے ابھی ان کا ٹائم ہے یہ کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ ہے کیا سچویشن ساری میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں یہ انہوں نے کلب کی چیمپنشپ کرا کے ایک الارمنگ دی ہے پاکستان پریمیر ڈیویزن کے تمام ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہے ہیں ہم لیگ نہیں ہونے دیں گے یہ لیگ نہیں ہونے دیں گے پاکستان پریمیر لیگ اور جو پاکستان کی جو ڈپارٹمنٹس نہیں آن اور ہے جو ٹیمیں نہیں بن رہی اس کی سب سے بڑی ہرڈل حارون ملک ہے دیکھیں ابھی میں نیشنل بینک سے بیلونگ کرتا ہوں ہمارا نیشنل بینک اس وقت پورا تیار ہے پورا تیار ہے ڈپارٹمنٹ ہمارے پریزیڈن نے بورڈ بھی بنایا ہے تمام چیزیں تیاری کیے سیلری پیکیج بھی پوچھے گئے کہ کیا دینا چاہیے کیا لینا چاہیے باقیدہ تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا ہے وہ کہتے ہیں ایونٹ لائیں لیکن افشاشو جانے تو فوٹبالرز کو بٹھا دیا ہے وہاں گارڈ کی طور پر نہیں میں بھی اس کا حصہ ہوں میرا بھی ٹرانسفر ہوئے وہ تو بیٹمنٹن کی پلیئرز ہی بادشاہ بنی ہوئی ہے شہزادی بنی ہوئی ہے بات یہ ہے نا کہ کسی جگہ پر رائیڈ ایڈمیسٹریٹر کا ہونا ضروری ہوتا ہے کچھ لوگ پرسنل ہو جاتے ہیں کچھ لوگ پروفیشنل طریقے سے چلاتے ہیں تو سپورٹس میں تو پرسنل نہیں ہونا چاہیے سپورٹس کی ترقی کے لیے وہ پرسنل ہوئی ہے انہوں تو نظر آگیا جو میرا بھی ٹرانسفر اس کے اندر ہوئے لیکن میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہون کرتے ہوئے جب باتچیت کی تو انہوں نے کہا جس ٹائم کے اوپر ٹی میں بحال ہوں گی ہم آپ کو واپس ریورٹس کریں گے اور لوگ یہ آئیں گے عبدالعزیز یا دیگر فوٹبالر جن جو لوگ کالیفائیڈ ہیں جن لوگوں کے پاس کالیفیکیشن ہے جو پروفیشل بننا چاہتے ہیں وہ ایس پر کالیفیکیشن آئیں گے اور جو پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں جو پاکستان جن لوگ ریپریزنٹ یہ آپ دیکھیں نا عزیز ہے عزیز کا پلائنگ کیریئر تو نہیں ہے فاروخشا کا پلائنگ کیریئر نہیں ہے مزبہ کا پلائنگ کیریئر نہیں ہے تو یہ کالیفیکیشن اپنی مکمل کریں کوچنگ کالیفیکیشن کریں آنے کے بعد سمالیں ہم حالے تو ابھی دو سے تین سال ریٹائرمنٹ گئے ہیں اس کے بعد انہی لوگوں نے ان کی سرویس زیادہ انہی لوگوں نے ٹیم کو سنبھالنا ہے نیشنل بینک کو ہمارا ادارہ کیوں نہیں بن رہا سوئی گیس کا ادارہ کیوں نہیں بن رہا کے پیٹی کے ادارہ کیوں نہیں بن رہا یہ لوگوں کو نظر نہیں آرہا بین و صوبائی رابطے کی ودارت کو نظر نہیں آرہا پاکستان سپورٹ بورٹ یہ ان کے اوپر بہت بڑا کوئسٹن ہے کہ وہ اس سے کلنڈر تک نہیں لے پا رہے اگر یہ گراس روٹ کے ایونٹ لے لیں دپارٹمنٹل لیول پر لے لیں یا پاہستان پریمی لیگ لے لیں چیلنج کپ لے لیں اور یہ ہمیں ابھی لیٹر بھیجیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے اس پروگرام سے کہ کل نیشنل بینک فارم ہو جائے گی کل سوئی گیس فارم ہو جائے گی ابھی بینک فارم ہو جائے گی یہ کھلاڑیوں کے مستقبل سے کھیل لیں کھیل لیا دیکھیں پہلے تو منز سے کھیلا اب ویمنز سے کھیل دیا ویمنز کا بریڈ این بٹر چل رہا تھا لڑکیوں نے نوکریہ چھوڑ دی لڑکیوں نے وہاں سے اپنی ریزائن کر دیا ملائکہ نے ریزائن کر دیا کہ کلب سے کھیلنا چاہتی تھی دپارٹمنٹ نے اس کو منع گیا اور یہ سب اپنی نوکریہ چھوڑ دیں گے اب اس تمام چیزوں کا ذمہ دار کون ہے ہارون ملیک اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے پاکستان کی ویمن نیشنل فوٹبالر فرزانہ بطول نے جو بین الاقمامی سطح پر پاکستان کو ریپریزینٹ کر چکی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم فرزانہ والیکم اسلام فرزانہ میرے ساتھ ناصر اسمائل بیٹھے ہیں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی ویمن فوٹبالر ہیں آپ نے دیکھا جو ویمن فوٹبال چیمپنشپ ہو رہی ہے چوالیس چوالیس گول ہو رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چار ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے کہا کہ نہیں جی حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کلب لیول پر ریجسٹرڈ ہیں چاہے آرمی ہو وابدہ ایچی سی ماشا یونائٹیڈ تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ویمن فوٹبال چیمپنشپ ہو رہی ہے کیا اس سے پاکستان فوٹبال کو فائدہ ہوگا یا صرف کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے پیسے خرچ کرنے کے لیے کرائی جا رہی ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو نیشنل فوٹبال چیمپنشپ ہو رہی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں جو وابدہ ہے وہ سیمی فائنل میں تھا اسی طرح ہمارے ساتھ ماشا تھا اور اسی طرح ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے وہیں پہ رکوا کے جو آج تک کنٹینیو نہیں ہوئی اور انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو سائٹ پہ کر دیا آپ نے جب پاکستان کی ڈپارٹمنٹ کو سائٹ پہ کر دیا تو آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے اچھے پلیئرز کیوں کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو دو تین ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اچھے پلیئرز کو ہائر کرتے ہیں منتھلی ان کو پی کرتے ہیں اس طرح تو ڈپارٹمنٹ اگر آپ ہمیں نہیں چھلائیں گے تو ڈپارٹمنٹ کو ہمیں جوائن کرنے کا یا ہمیں ہائر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے اگر ڈپارٹمنٹ سے پلیئرز کو سائٹ پہ کر دیا تو آپ اچھے پلیئرز کہاں سے لے کے آئیں گے اگر آپ صرف اپنے ایک کلپ کو اوپر لانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں تو دو ہی نوٹ پیر ہم نے سارہ سال ٹریننگ کی ہوئی ہے وابدہ ہمارے کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں ہمیں اچھے ہمارے انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں ہمیں پی دی جا رہی ہے ٹھیک ہے پورا سال ہم ٹریننگ کرتے ہیں ہم جب جم جا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ گراؤنڈ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تو سال ویسٹ ہو گیا تو فردانہ آپ نہیں سمجھتی اس طرح کی صورتحال سے پھر ڈپارٹمنٹ مجبور ہو جائیں گے اپنی ٹیمیں بند کرتے ہیں پھر وہ اگر جب وہ ٹیمیں بند کریں گے تو کتنے بچوں کا روزگار ہے جو وہ ان سے واپس لے لیا جائے گا اور ہمیں دپارٹمنٹ کو پارٹی شپیٹ میں ہی کرنے دیں گے تو دپارٹمنٹ تو بلکل فردر کام کرے گا ان کے ساتھ اور دوسرا ہی جو کہہ رہے ہیں کہ اس کیمبینشپ کے بعد ہم کلب دپارٹمنٹ کی کیمبینشپ کروائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ آپ تین دپارٹمنٹ کی کیمبینشپ کروائیں گے اور وہ کیمبینشپ کیسے ہوگی کس بیس سے کروائیں گے پاکستان میں ٹوٹل تین دپارٹمنٹ ہیں آپ بابڈا آرمی ایسی پی اور ماشا کی سیمبینشپ کروانے جا رہے ہیں اس کے بعد سیئی لیکن ایک فردانہ یہ بتائیں کہ جو ابھی جو چیمبینشپ ہو رہی ہے عدیل لسکی کا جو کلب ہے لگتا ہے کہ اس کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں حارون ملک صاحب آپ نے تو نام نہیں لیا میں تو نام لگا کراچی سٹی فوٹبال کلب ہے نا ان کا عدیل لسکی کا اور وہ چوالیس چوالیس گول کر رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھ رہی کہ اگر نیپوٹیزم ہوگی فیورٹیزم ہوگی تو اس سے آپ ایک طرف نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ویمن فوٹبال کو فروغ دے رہے ہیں تو فیفا کی آنکھوں میں آپ دھول جو کر رہے ہیں جو فنڈز ان سے لے رہے ہیں ایجیٹلی ایسے ہی ہو رہا ہے یہ آج سے نہیں ہو رہا یہ کافی ٹائم سے چلا آ رہا ہے جب سے سیف کپ ہمارا پیچھے ہوا پلیئرز کو ڈراؤپ کیا گیا اس طرح سے فیورٹیزم کی بنا پر ایک لب کو پرموٹ کیا جا رہا تھا اور باقی پلیئرز کو سائٹ سے لگا کے یہ صرف ایک یا دو پلیئرز کے ساتھ نہیں ہوا یہ ہمارے بہت بڑے بڑے نام ہیں یہ ان کے ساتھ ہوا ہے اور ہم لوگ اس چیز کو فیس کہتے آ رہے ہیں انسٹل یہ ہی ہو رہا ہے اور یہ ہی ہونے جا رہا ہے تو بس ہم یہی کہتے ہیں کہ جلدی سے وہ الیکشن ہو جو بھی فیر سیلیکشن ہے وہ ہیں تاکہ پاکستان کی فوٹبال کو ہم سیو کر سکیں ہمارا فیوچر جو کبھی تو پاکستان جو ہے فیفا فوٹبال پیڈیشن کو بین کر دیتا ہے کبھی ان کے اگر نارملائزیشن کمیٹی آئی تو اس نے پاکستان کی فوٹبال کا کیا حال کیا بس ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مزید ابھی ہمیں اتنے سال ہو گئے ہیں کھیلتے ہوئے اور ہم ستیل یہ چیزیں فیس کریں خدارہ اب ہمیرے ان چیزوں سے بس ہو چکی ہے اب اگر ہمیں میند کر رہے ہیں تو ہمارا جن پلیئرز میں ٹیلنٹ ہے ان کو اوپر آنے دیں اور خدارہ یہ اب بس کر دیں لیکن کچھ لڑکیاں اپنے ادارے سے چھوڑ کر وہ کھیل لیں جیسے ملائکہ کھیل لی وہ پاکستان آرمی سے تھی وہ کلپ جو کھیل گئے ہیں تو پھر ادارے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے یا کس طریقے سے ادارہ جو ہے وہ ایزا کلپ ریجسٹرڈ ہے اور ادھر آکے ان کی ایک پلیئر جو ہے ایک کلپ کے ساتھ کھیلتی ہے تو آپ نہیں سمجھتی کہ ان کے خلاف پر ایکشن ہوگا سر دیکھیں یہ جو پلیئر کھیل رہے ہیں آئی تنک سو ان کو ان کا ڈپارٹمنٹ کی پرمیشن لے کے یہ اتنا مجھے اس بارے میں نالج نہیں ہے کہ پلیئرز کس طرح کھیل رہے ہیں یہ جو بھی ہے لیکن ہم لوگ جو ہیں مطلب ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمیں اتنا پتہ ہے کہ وہ ہمیں منتلی سپورٹ کرتے ہیں ہمیں اتنے ہائی لیول پر انسینٹیوز دیے جارہے ہیں اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ پلیئرز کو یہ کھیلنے نہیں دیں گے اس طرح سے کریں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا پاکستان کی فوٹبال کے لیے بہت بڑا لاؤس ہوگا کیونکہ بڑے بڑے نام آرمی واپڈا کے پاس ہیں ٹھیک ہے آرمی واپڈا پاکستان کی چیمپینز ہوتے ہیں ہمیشہ سے دو ٹیمیں آپ کی ہمیشہ سالوں سے آئے فائنل کھیلتی آرہی ہیں آپ نے دو اپارٹمنٹ اگر بلکل سائٹ پہ لگا دیں اور آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم فوٹبال انٹرنیشنل لیول پر فرینڈلی میچ کروانے جا رہے ہیں تو جب پلیئرز کھیل ہی نہیں رہے سیونٹی پرسنٹ آپ کے دپارٹمنٹ کے پلیئرز کھیل ہی نہیں رہے سیونٹی پرسنٹ اگر دپارٹمنٹ کے پلیئرز کھیل رہے ہیں تو وہ جو سیونٹی پرسنٹ نہیں کھیل رہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس بحاظ پہ ٹیم سیلیکٹ کریں گے پہلے بھی ایسی ہوتا ہے کوئی چیمپینشپ نہیں ہوئی اپنی فیوریٹیزم کی بنا پہ ٹیمز بنائیں گے ٹھیک ہے اور نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ وہی ٹیم لے کے جاتے رہے ہیں یہ لوگ بہت بہت شکریہ فردانہ بطول آپ نے وقت دیا اور بڑی اچھی بات کیا آپ نے کیونکہ فوٹبال آپ خود بھی کھیلتی ہیں اور فوٹبال سے آپ کو لگا ہوئے ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ناصر اسمائل ہمارے ساتھ موجود ہیں فردانہ نے جو گفتگو کی اس پر ناصر اسمائل سے بات کریں گے کہیں جائے گا نہیں سٹے ٹیونٹو ایکسپرس ٹیونٹ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستانی فوٹبال ٹیم کے کوالیفائیڈ کوچ ناصر اسمائل کے ساتھ آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی انٹرنیشنل فوٹبالر واپدہ سے تعلق رکھنے والی فردانہ بطول سے اور ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ویمن فوٹبالرز بڑی دل برداشتہ ہیں جس طرح کے اقدامات پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی نارملائزیشن کمیٹی کر رہی ہے فیفا تو آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی لیکن پاکستان میں مردوں کا مستقبل بھی تاریخ ہے فوٹبالرز کا اور ویمن فوٹبالرز کا بھی ناصر کیا کہیں گے آپ بھی تو بتا رہی تھی سر یہ چیمپنشپ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ تیم ووٹوں کا چکر ہے کانگریس میں جو ویمن چیمپنشپ جتی ہے ٹیم اس کو رائٹ او فورڈ ملتا ہے وہ تو کہہ رہی ہے کس کے ہم سیمی فائنل میں پہنچے کرائی نہیں گئی وہ ہم بھی اسی سیمی فائنل میں پہنچے تھے ہم آوٹ رائٹ جیتے تھے ماشا یونائٹڈ جی ماشا یونائٹڈ تھی کراچی یونائٹڈ تھی وابڈا تھی اور دیا تھی یہ کراچی فوٹبال سٹی کہاں سے آگئی سٹی فوٹبال کیا کلب یہ بنوائی گئی سر کراچی سٹی فوٹبال کلب باقیدہ یہ ایک پری پلان پروگرام برنا کراچی یونائٹڈ تھی کراچی یونائٹڈ پہ اچھی وہ بھی کھیل رہی ہے وہ لارچ جو چیمپنشپ جو ہوئی تھی جو اس کا اینڈ وادوچ آرمی نے جیتی تھی اس کا فائنل کراچی یونائٹڈ نے ہی کھیلا تھا اس کے بعد آرمی جیتی تھی اس کے بعد یہ چیمپنشپ ہوئی اب اس چیمپنشپ کو کرانے کا مقصد یہ کلب کا کہ جی دپارٹمنٹس کو آؤٹ کریں تاکہ کراچی سیٹی ایف سی چیمپن بنے اس کو رائٹ آف ووڈ ملے اس کے تین ممبرز ہوں گے وہ تین ممبرز جو بھی ان کی کانگریز بنے گی اس کے اندر ہی ان کو گوڑ دیں گے لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ عدیل رسکی صاحب ہیں کون یہ عدیل رسکی صاحب ان کے کوئی ریلیٹیوز بھی ہے سعود آرشمی صاحب کے رشتہ دار ہیں جو ان کے ممبر ہیں جو ان کے انسی کے ممبر ہیں یہ رشتہ داری پر چلا رہے ہیں یہ ایلیٹ فیملی پوری یہ پوری ایلیٹ فیملی جو ہے باقی غریبوں کا کیا ہوگا غریب ان کو آخر میں رنگ دکھائیں گے آپ تھوڑا سا صبر کریں میں نے بھی کہا نا کہ پکچر ابھی باقی ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے پاکستان کی جتنے بھی یہ اوپر جو ہمارے پرانے سٹیکھولڈرز بیٹے ہوئے جو انٹسٹ کرنا ہے الیکشن کے لیے الیکشن کب ہوگی الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے یہ میری بات نوٹ ڈاؤن کر لیجئے یہ ڈیسیمبر آنے دیں ابھی کچھ لوگوں کو جو مین ٹائکونز ہیں جو سٹیکھولڈرز رہے ہیں ان کو یہ ڈسکوالیفائی کر رہیں گے ان کے کوئیسز نکال رہے ہیں بنا رہے ہیں زبردستی کے لیے تو آواز کوئی اٹھا رہا ہے آواز اٹھا رہے ہیں اندرونے خانہ تیاری ہوئی ہے یہ ڈیسیمبر میں الیکشن نہیں کریں گے پندرہ ڈیسیمبر ان کا لاسٹ ہے ٹھیک ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن اس وقت ہمیں ٹیلفون لائن پر جوائن کیا ہے ڈاؤن کے سپورٹس ایڈیٹر امید وسیم نے اور فوٹبال کے حوالے سے امید وسیم بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل بھی اتنا زبدست لکھا تھا میں نے اس کو ری ٹوئٹ بھی کیا لیکن فیفا ہے ایسا لگتا ہے جب بلی آتی تو کبوتر آنکھیں بند کر کے بھیٹ جاتا ہے تو فیفا آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئے امید وسیم سے بات کرتے ہیں سلام علیکم امید سلام علیکم امید امید یہ جو ڈراما ہو رہا ہے جو ویمن فوٹبال چیمپنشپ ہو رہی ہے چار اداروں کو نہیں لیا انہوں نے بولتے ہیں جی ادارے جو ہے ریجسٹرٹ کلپ نہیں ہے آرمی ہوئی واپڈا ہوئی ایچی سی ہوا اور اس کے علاوہ ماشا یونائٹڈ اور چوالیس چوالیس گول ہو رہے ہیں ناصر اسماعیل میرے ساتھ بیٹھے ہیں بتا رہے ہیں عدیل رسکی صاحب جو ہے وہ منظور نظر بنے ہوئے حارون ملک صاحب کے ان کی کوئی رشتہ داری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تباہی کے دہانے پر نہیں آگئی فوٹبال آپ بھی لکھتے ہیں میں بھی بولتا ہوں لیکن ناصر کسی پر نہیں ہوتا اکبال بھائی دیکھیں 44-0 کی سکول ڈائن جو ہے نا وہ بڑی شنفتہ ہے مطلب آپ کی نیشنل ومنز چیمپینشپ ہے جو ایک ایڈیٹ لیول فوٹبال ہے پاکستان کی اس میں اگر ایک ٹیم 44-0 سے جیتتی ہے تو یہ کمپٹیشن کے لیے بہت خراب کیپ ہے صحیح یا تو یا تو کراچی سٹی ایس کی کو جدانے کی پوری کوشش کی جاری ہے مطلب دیکھیں 44-0 کی سکول ڈائن شوکنگ ہے میں نے جب کوڈائن پڑھی اور پیسیلیز میں آیا کہ ہیسٹورک وکٹری ہوئی ہے ہسٹورک اب آپ سوچیں کہ کراچی سٹی اکسی میں پوری پاکستان ومنز نیشنلٹی ہے ٹھیک ہے اب وہ جس کلپ کے ساتھ کھیل رہی ہے وہ تو بچارے ہو ان کے مرال کے لیے کیا ہوا ہوگا کہ آپ نے 44 گولز بھارے ان کو وہ بچی ہے وہاں پر دیکھیں آپ نے سایف میں بچوں کو نہیں بھیجا سایف انڈر سیونٹین انڈر ٹوئنٹی میں تو پھر ومنز چیمپینجپ کا فائدہ کیا ہو رہا ہے مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہے اس سے مجھے دینیوز میں ایک بڑی اچھی سٹوڑی کی تھی مویشا صاحب نے کہ ایک ووٹ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اچھا یہ ناصر اسمائل بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ جو ہے ان کو مل جائے بس جی ومنز چیمپین کا ووٹ ہوتا ہے یہ ہماری کانسٹوٹیوشنل فلو ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ ہے اس میں کہ ومنز چیمپین کو ایک ووٹ ملے گا تو جس طرح یہ چل رہا ہے تو کراچی سٹی ہمیں لگتا ہے کہ جیتے گی اور کراچی سٹی جیتی ہے تو اس کا مطلب کہ ووٹ عدیر رسکی صاحب کے پاس ہوگا نہیں تو لیکن یہ کوئی آنکھیں بند کی ہوئے آپ نے اتنی زبدہ سٹوری دی انگلیش میں سٹوری تھی فیفا کا پریزنڈ مکہش جمبانی کے بیٹے انان دمغانی کی شادی پہ تو چلا جاتا ہے کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں فیفا میں لوگ نہیں ہیں جو اس چیز کو اس چیز کی جانب ان کی نشاندہ ہی کرے اکبال بھائی دیکھیں مجھے جو ابھی انہوں نے پھر سے وہ ایک لیگ کرانے کی بات ہوئی ہے پی ایس ایس پہ اور اس کے لیے انہوں نے کنسلٹنگ بھی ہائر کیے ہیں اور ابھی کمپنیز سے بھی بات ہو رہی ہے تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ میری جو سٹوری میں لکھا ہوا تھا وہ ایسا ایسا سچ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کپی ایم جی بھی تھی پروسپیکٹیو بیڈرز میں لیکن یہ پاکستان کلیمیل لیگ کو تو روڈے اٹکا رہے ہیں کہ نہیں کھیل سکتے وہ غیر خانونی ہیں اب اکبال بھائی دیکھیں اترے عرصے سے انہوں نے کلپ لائسنسنگ پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے اچانک سے آپ کلپس کو لے آتے ہیں کہ ہم کلپ لیگ کرائیں گے تو پہلے آپ اس کا گراؤنڈ باپ تو کر لیں آپ کلپ لائسنسنگ کو ایمپلیمنٹ کر لیں تاکہ تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کلپ ہیں بھی کے نہیں مجھے ایک اور سبڑ پتہ چلی کہ اسلام آباد میں ایک مائچ میں میں ایک ٹیم آٹ پلیئرز کے ساتھ اتری تو آپ نے آٹ ٹیم کے ساتھ علاو کے سکر دیا لیکن فیفا رول جو ہے نا وہ منمم ہوتے ہیں کہ سات پلیئر ہوں فیلڈ پہ لیکن وہ بھی اس وقت کہ اگر آپ کے چار پلیئرز کھنٹ آف ہو جائیں صحیح تو آٹ پلیئرز سے مائچ ہو گیا تو مضب یہ انفی کی مضب شرمناس کار کر دیگی میں کہوں گا کہ اس طرح یہ ویمینس چیمپینشپ کرائی ہے اوپر سے آپ سوچیں کہ انہوں نے پہلے بولا کہ جی فورن پلیئرز ہم علاو کر رہے ہیں جی پھر آگے سے میسیج آئے نہیں نہیں فورن پلیئرز کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستانی انٹرنیشنل پلیئرز جو باہر کھلتی ہیں تو وہ پھر آپ ان کو فورن پلیئرز کہہ رہے ہیں وہ پھر آپ کے پاکستان ٹیم کا صحصہ ہی نہیں ہونی چاہیے یہ تو ایک مدھاک ہے لیکن جان کب چھوٹے گی امیر چانس ہے کوئی جان چھوٹنے کا یا نہیں دسمبر تک انتظار کرے اقبال بھائی دیکھیں ابھی ڈسٹرکٹ کے الیکشنز یہ کہہ رہے ہو گئے ہیں لیکن ابھی اس میں کچھ وہ بھی جالی ہے واتس اپ پہ وہ الیکشنز جی پروونچل الیکشنز ہو جائیں گے تو پی ایسا کانگریس بن جائے گی ٹھیک اب پروونچل الیکشنز یہ کب کراتے ہیں ان کا انتظار ہے کانگریس بنے گی کیونکہ دیکھیں ابھی جو چیزیں پش ہو رہی ہیں آپ انسی ہوتے ہوئے ایک لیگ کیسے پش کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کیسے ایک فریم ورک سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ تو ایک انٹیرم باڈی ہیں ہا صحیح یا تو آپ کنونسٹ ہیں کہ ہم الیکشن میں ہمارا بندہ جیت جائے گا ہوں تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اتنی پلاننگ کر رہے ہیں آپ اتنی انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ نیشنل ٹیم کے پلیئرز کو پیسے نہیں دے رہے ہیں لیکن آپ نے کنسلٹن کو پیسے دے رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے امید ہم آپ کو کسی زحمت دیں گے آپ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں لیکن ہم آپ کو پروگرام میں بلائیں گے اسٹوڈیو میں آپ سے تفصیلی بات کریں گے بہت بہت شکریہ امید وسیم ڈان کے سپورس ایڈیٹر فوٹبال پہ بڑی گہری نگاہ وہ ہمارے ساتھ موجود تھے ہم پروگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ناصر اسماعیل سے پوچھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے جو امید وسیم جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے روزنامہ ڈان کے سپورس ایڈیٹر امید وسیم سے جو بتا رہے تھے کہ پاکستان فوٹبال میں بے قائدگیاں بے انتہاں ہیں اور جس طرح کہ الیکشن ہوئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ صرف ایک ہی ووٹ چکے ویمن فوٹبال چیمپنشپ جو ٹیم جیتے گی اس کا ووٹ ہوگا تو اس ووٹ کے چکر میں اور ناصر اسماعیل بھی ہی کہہ رہے تھے ناصر آپ نے سنا کیا کہہ رہے تھے امید وسیم نے جو بات کی آٹ کلیروں کی میں تو آپ کو یہ بتا ہوں کہ یہاں تو دو ووکور ہوں ہیں کراچی میں یہ ویمن فوٹبال چیمپنشپ ویمن جیمپنشپ میں کے پی ٹی گراؤنڈ کے اوپر دو ٹیموں نے ووکور دیا ہے گا کیوں؟ آئی نہیں دوسری آئی نہیں ٹیم ہے مطلب ٹیموں کے ساتھ ہمیشہ جب کنفرمیشن آجاتی ہوں سے نام مانگے ہیں میچ کمیشنر نے بتائیے کہ یہ سادہ کاغذ پر نام لکھے تھے ٹیم لسٹوں کی پیپر ہی نہیں تھے وہاں آپے ایمبولنس نہیں ایک بچی تقریباً چھ ساڑھے چھ منٹ گرمی آپ کی تیدی بیش رہی ہے تو ان کو جو پیسے دے رہی ہے فیفا کس بات کے پیسے دے رہی ہے سر بات یہ ہے کہ پیسہ تو آرہا ہے لیکن پیسہ ہمارے پیوروں پہ نہیں لگ رہا ہماری فوٹبال پہ نہیں لگ رہا ان کی بریڈ ڈ بٹر کے اوپر لگ رہا ہے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ تو لوگ ابھی کہہ رہاں نا کراچی سٹی کا میں تو پہلے چھ مہینے پہلے کہہ چکا تھا کہ اگر انہوں نے دپارٹمنٹس کو آئیسولیٹ کیا تو دس اس پلانٹڈ چیمپنشپ فور کراچی سٹی افسی اور یہ تمام لوگ جانتے ہیں ابھی دیکھیں انہوں نے بات کی انہوں نے یہ پلان کیا ماریا خان بھی آئی گی ان کے طرف سے کھیلنے کے لیے جو دو نادیا ہے وہ بھی ان کے طرف سے کھیلنے کے لیے وہ پاکستانی ہے پاکستانی ہے نا مطلب وہ اگر نیشنل ٹیم سے کھیل رہے ہیں اپنے ڈائسپورا پاسپورٹ کے اوپر ڈیول پاسپورٹ پہ تو وہ نیشنل پاسپورٹ پہ اب وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی وہ انٹرنیشنل پاسپورٹ پہ اب اس کو ہی پوچھے والے ہی میں آپ کو آنے اور یہ بات بتاؤں کہ نیشنل ٹیم جب ان کے حوالے کی گئی تو انہوں نے اس کو اسٹرونگ کرنے کے لڑکیوں کو کہا کہ سب سے پہلے آپ کراچی سٹی کا فارم برے ہمارے پاس آپ آئیں گے تو آپ نیشنل ٹیم میں کھیلیں گی جن لڑکیوں نے منع کر دیا اس میں حجر بھی باہر ہو گئی مہ پارا بھی باہر ہو گئی حجرہ تو کپتان تھی پاکستان کپتان تھی اس کو بھی باہر کر دیا اس کو فرزانہ بطول کو باہر کر دیا اور چار پاہی کھڑکیں اتنی اچھی تھی انہوں نے ان کو باہر کر دیا تو ان کی ذاتی فوٹبال فیڈریشن ہے ذاتی ہے سر یہ نورنلیزیشن کمیٹی سر بات یہ کہ وہ بھی ڈیول پاسپورٹ رکھ رہے ہیں نیشنلٹی ہے کینیڈین ہے عدیل رسکی یہ بھی کینیڈین ہے حارم ملک بھی کینیڈین ہے کیونکہ اگر کوئی اور کوچ لگ گیا اگر کسی اور کوچ نے آ کے انڈر سیونٹین یا ٹوئنٹی کے ساتھ پرفارمنس دی تو عدیل رسکی صاحب کا فیوچر ڈگمک ڈول ہوگا اس لیے وہ ٹیم ہی نہیں بھیجتے کتنا نقصان انہوں نے دیا ہے اور ایک اور رول کہ انڈر سکسٹین جو بچیاں تھی چودہ سال یا پندرہ سال کی وہ پچھلی نیشنل چیمپنشپوں میں ایلاو نہیں تھی اب انہوں نے کر دیا ہے وہ بھائی تیرہ تیرہ سال کی بارہ بارہ سال کی لڑکیاں کھیل رہی بچیاں جب ہی وہ چمالیس گول ہو رہے ہیں اس پہ ہم آپ پہ انشاءاللہ ایک تفصیلی پرگرام کریں گے بہت بہت شکریہ ناصر اسماعیل نے پاکستان فوٹبال میں ہونے والی بے قائدیوں کی جانب سب کی توجہ دلائی ہے اب دیکھتے ہیں کہ صوبائی وزارت بین اس صوبائی رابطہ جو ہے وفاقی وزارت بین اس صوبائی رابطہ اس کا کیا نوٹس لیتی ہے سپورٹ بورٹ کیا کرتا ہے لیکن لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان فوٹبال کی نارملائزیشن کمیٹی کو حارون ملک اور ان کے دست راس عدیل ڈسکی چلا رہے ہیں دونوں کینیلین نیشنل ہیں اس کے ساتھ ہی ایکسپرس سپورٹس پیج کی یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیگ اور ایکسپرس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ